موسیقی اسلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کے لیے پاکستان کے ایک ایسے نڈر اور بہادر سپاہی کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جس نے کئی دفعہ دشمن کو ناکوں چنے چپوائے اور متعدد بار پاکستان کی عزت شان اور ناموس کی خاطر حریف کے سامنے سیسا قلائی دیوار بن گیا معزز دوستو 23 اکتوبر 1927 کو ایک عالی تعلیم یافتہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے والے بللطیف جن کو ان کے اوریجنل نام نظیر لطیف سے بہت کم لوگ جانتے تھے ان کے والد محترم ایک ماہری نفسیات ڈاکٹر تھے اور ایف سی کالج راولپنڈی میں ایک ماہر پروفیسر تھے بچپن راولپنڈی میں گزرا اور ابتدائی تلیم کیتھڈرل سکول سے حاصل کی جب جوانی کی حدیں پار کی تو ایف سی کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے ایف ایس سی کی ہوابازی کا شوق بچپن سے ہی تھا چنانچہ ہوابازی کی مہارت اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اورینٹ ائر لائن سے وابستہ ہو گئے پاکستان کے انیس سو سنتالیس کے قیام کے بعد انیس سو انچاز کو رائل پاکستانی آرمی جائن کی فلائنگ میں مہارت کی بنا پر تیزی سے ترقی کے مراحل تیع کرتے گئے ابتدائی مہارت فضائی کرتب دکھانے تک بحدود رہی وہ پی ایف فالکن ایروناٹک ٹیم کے مینجر بھی رہے ان کی شادی انیس سو چھپن میں ڈاکٹر فرانسس کا فضل الہی سے ہوئی ائر کموڈور بللطیف بلند اخلاق کے ماہر تھے تمام بیسس کے ساتھی ان کی شائستہ فطرت کی گواہی دیتے ہیں انیس سو پین سٹھ میں تبلے جنگ بجنے سے پہلے ہی جب پاک فضائیہ کی آلہ قیادت نے اپنے تمام جنگی ہوائی اڈوں پر تائنات ونگز اور سکوڈرن کو تیار رہنے کا حکم دیا تب ونگ کمانڈر بللطیف نے اپنے ونگ میں شامل تمام سکوڈرن کی تربیت مہارت بڑھانے کے لیے اپنے بمبار پائلٹ، نیوی گیٹر اور فضائی عملے کی تربیت کے لیے بہترین پروگرام مرتب کیے آٹھ ستمبر کی رات انہیں حکم ملا کہ انہیں دو بی فیفٹی سیون بمبار جہازوں کی فارمیشن کی قیادت کرتے ہوئے بھارت کے شہر امبالا کی ائر بیس پر حملہ کرنا ہے امبالا، ائر بیس، بھارت کا سب سے زیادہ محفوظ اور فاصلے کے اعتبار سے پاکستان کی سرحدوں سے سب سے زیادہ گہرائی میں واقعہ ہونے کے وجہ سے دشمن کے زیادہ جنگی تیارے وہی سے اٹھ کر مغربی پاکستان پر حملہ کرتے تھے معزز سامین جب دو جہازوں کا یہ بیڑا ہندوستان میں داخل ہوا تو چار سو اندھیرہ پھیلا ہوا تھا مکمل بلیک آؤٹ اور ٹی او ٹی یعنی ٹائم آن ٹارگٹ ایک بجے کا تھا فضاء سے زمین پر ایک اندھیری چادر نظر آ رہی تھی ونگ کمانڈر بل لطیف کے نیوگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مظہر تھے جو کہ نہایت مہارت سے ونگ کمانڈر بل لطیف کو گائیڈ کر رہے تھے دوسرے بی فیفٹی سیون بمبار تیارے کو سکوارڈن لیڈر بخاری اڑا رہے تھے اور اس کے نیوگیٹر کے فرائز سکوارڈن لیڈر اورنگ زیب انجام دے رہے تھے معزز سامین بل لطیف نے حملے سے پہلے فائنل چیک کیا نیوگیٹر نے آخری گنتی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا بل لطیف نے حملے کے لیے نیچے دیکھا نیچے اندھیرے کی دبیز چادر اوڑے مکمل تاریخی میں ڈوبی فضا تھی پھر اچانک آسمان روشنی سے منور ہو گیا اور فضا توپوں کے گولوں اور ٹریسرز کی آوازوں سے گونج اٹھی یہاں تک کہ کاؤک پٹ روشنی سے منور ہو گیا اور اس خطرناک صورتحال جو کسی بھی لحمے تیارے کو انگارے میں بدل سکتی تھی پاک فضائیہ کے اس جانباز قائد نے بم ریلیس کرنے کا بٹن دبا دیا اور چار ہزار پاؤنڈ وزنی بم پلک جھپکتے ہی جھٹکے سے فضا سے زمین پر جا ٹکرائے چار سو آگ کا کھیل جاری تھا لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے خطروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے حملے کے لیے پھر چکر کٹا تاکہ مشن مکمل ہو اور دوسرا حملہ بھی نہایت کامیابی سے مکمل ہوا اور بل لطیف نے جیسے ہی واپسی کے لیے چکر کٹا نیویگیٹر نے اطلاع دی کہ انٹی ائر کرافٹ گن کا گولہ جہاز کو لگ چکا ہے اس اطلاع کے ساتھ ہی بل نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو جہاز کے بائیں بازو سے دھوان اٹھ رہا تھا اور پر سکون ہمیشہ کی طرح آساب پر قابو رکھتے ہوئے بل نے اپنے انسٹرومنٹ پینل پر نظر دڑائی کہ کہیں کوئی ایسا نشان جسے آگ لگنے کا کوئی اشارہ ملتا ہو لیکن خوش قسمتی سے اچھا کچھ نہیں تھا کیونکہ قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے بل نے چکر کٹا اور نیویگیٹر سے کہا کہ فیول کا حساب کتاب کرو اور واپسی کے لیے رہنمائی کرو اس طرح بل نہائیت مہارت سے تیارہ اڑاتے ہوئے واپس پشاور پہنچے لینڈنگ کے بعد تیارے کی انسپیکشن ہوئی تو دیکھا کہ کہ شیل تیارے کے بائیں بازو کو چھیتا ہوا گزر گیا تھا اور نقصان کا اندازہ کرنے کے بعد مشن کی ٹیم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ خیریت سے واپس آ گئے ہیں اور بل کی مہارت کی بدولت نہ صرف پاکستان ائر فورس تیارے کے نقصان سے بچ گئی بلکہ مشن بھی مکمل اور جامعے طور پر کامیاب رہا معزز ناظرین 1965 کی جنگ کا آخری مشن انہوں نے بھارت کی حدود میں دور ترین آگرہ بیس پر حملہ کیا اس بیس کی حفاظت کے لیے انڈین ائر فورس کے ٹونٹی ون ایس مکتیارے اور ایس اے ایم ایس میزائل نصب تھے لیکن بل نے اپنی مہارت کے ساتھ وطن کی محبت میں اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے آگرہ پر بھی کامیاب حملہ کیا ونگ کمانڈر نظیر لطیف بل لطیف 1965 کی جنگ میں چھ سات اور آٹھ ستمبر کی رات کے خطرناک بمبار مشن کی قیادت میں مہارت جرت اور عظم و حوصلے سے کی انہیں قائدانہ صلاحیتوں اور خدمات کے اطراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا سامین ان کے شاندار کیریئر کا اختتام 1972 کو ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اردن چلے گئے جہاں وہ 18 برس تک رہے بلاخر 30 یون 2011 کو یہ شہین صفت درکشہ ستارہ غروب ہو گیا اگلے روز یکم جولائی کو اسلام آباد کے مسیحی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا مرہوم کی وفات پر رفیق کار ائر کموڈور ریٹائیڈ سجاد حیدر کے تاثرات کچھ یوں تھے میں ان حقیقی ہیروز میں سے ایک ایسے ہیرو کی کہانی بیان کرنا چاہوں گا جس نے اپنی وراست میں پاک فضائیہ کے نیلے لباس میں بلبوس جان بازوں کے لیے ایک ایسی روایت چھوڑی ہے جس میں وہ جنگ کے دنوں میں ایک ندر جنگ جو اور امن کے دنوں میں ایک پیشہ ور ماہر کے طور پر مشہور ہے ائر کموڈور نظیر یعنی باللطیف روح کی اکاسی کرتی ہوئی چمکتی آنکھوں اور بہت بڑے سخی دل کے مالک تھے